میرے والد صاحب کا قصہ ہوں یہ استاذ تھے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رامت اللہ رہی امام انقلاب والد صاحب نے ان سے صورت تحریم سے لے کر ورن ناز تک تفصیل پڑی تھی اور حجت اللہ ربالغا فرصبہ شاہ ولی اللہ ہی پڑھا تھا جب العبیب عبید پہ ہوتے تھے پہاڑ پہ ایک چھوٹا دگار کے رائے پیٹیا ہوا تھا والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں انڈیا پڑھنے کے لئے حضرت بھی آئے خادر سے میں نے پوچھا انہیں کا مطلعی حضرت طبیعت خراب ہے کمرے سے بہل نہیں آئے میں دوسرے دن گیا نہیں آئے تیسرے دن گیا نہیں آئے میں نے اس کو پوچھے آپ بات بتاؤ تو صحیح نا اور نے کہا بھولی خیر امد آپ کو کیا بتاؤں والد صاحب اس وقت تو نوجوان بچے نہیں تھے خود بھی عالم دل اصطاب سے پڑھاتے تھے لیکن ان سے یہ چیزیں پڑھنے کے لئے جاتے تھے تو ان نے کہا چار دن سے حضرت کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں صرف پانی پہ گزاپ ہے اب اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اٹھ کے باہر آنے کی حمد نہیں تو کیسے پڑھائے آکر وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی دوڑ دھوپ کی کوشش کی کچھ تیری والدہ سے لیا دوستوں سے بڑی مشکل سے دس ریال پٹھے ہو گئے تو مالا بڑا مشکل تھا دس ریال بھی دو ہزاروں کے بنا پڑھتے تھے وہ کہتے ہیں میں نے شام کو جا کے ان کے خاتم کو دیئے دس ریال میں دو مہینے کا عاشر آجرہ تھا وہ تو سختہ دور تھا کہتے ہیں دوسرے دن دوپیر کے وقت میں میں حرم شریف کی طرف جا رہا تھا اور مولنا سندھی حرم سے نکل رہے تھے مجھے دیکھا تو بھلایا کہتے ہو کہ تم دس ریال میں سندھی کو خریدنا چاہتے ہو جس کو انگریز کی دولت نہیں خرید سکی کہا انہی خیر امد ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں تو انگریز ہمیں دولت بھی دیتا تھا بلک بھی دیتا تھا تمہیں یہ جرت کہتے ہو ہی کہ مجھے دس ریال ہو اگر میرے اللہ مجھے بکھا رکھنا چاہتا ہے تم کون ہو یہ ہمارے اپنے مالک کے ساتھ معاملہ ہے ہم جا اللہ جانے اور ہم جانے تم جو ہندہ خبردار کبھی نہیں دے ورنہ میرے بات پڑھنے کے لیے ہیں یہ ہوتے تھے اولیاء اللہ اسی لئے میں نے ہم سے کہا ہے کہ ہاتھ کم تو کاروباری ہیں زاغوں کے تصرف میں حقابوں کے نشیمن میراز میں آئی ہے انہیں مسئلہ دے ارشاد کہ پیر کا بیٹا دا پیر بن گیا بس چاہے وہ اس قابل ہو یا نہ ہو زاغوں کے تصرف میں ہیں حقابوں کے نشیمن حالانکہ یاد رکھیں نبوت کی خلافت ہو یہ علم کی خلافت ہو اس کو احل کو ملتی ہے اس کے لئے رشتہ داری کی ضرورت نہیں ہوتی اگر رشتہ داروں کو ملتی تو حضور کے بعد خلیفہ حالان علی ہوتے لیکن جو کہ حضرت ابو بکر سب سے بڑے عالم دلیا تھا ان کو ملانمبت اگر کرابت داری ہوتی تو پھر حضور کے بعد سیدہ فاطمہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے کہ حضور کے نصب سے تو اسے بی بی فاطمہ ہی باقی تھی اور فاطمہ بھی کہوں کہ فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو اس کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا